اسلام علیکم کیا حال چاہلے ہیں آپ سب کے میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور جی ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ آج کال بہت زیادہ مصروف بھی ہوئی بھی ہوں میں نے سوچا چلیں اپنی مصروفیت آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور ساتھ آپ لوگوں کے پوچھے ہوئے بہت سارے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں میں نے اسی ویلاغ میں تو یہاں پر جی سب سے پہلے تو بتاتی چلوں اپنی بیٹی کو سٹیڈی کروا رہی تھی اس کو کچھ ہوم ور ملاوا تھا سکول سے ویسے تو میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں گے یہاں پر اتنا زیادہ ہوم ورک بچوں کو ملتا نہیں ہے لیکن میری بیٹی پڑتی ہے جی ٹو کلاس میں اور یہاں یوکے میں ٹو کلاس میں سیٹس ہوتے ہیں یعنی کہ اگزام ہوتے ہیں فائنل جن کی وجہ سے ٹو کلاس میں کافی زیادہ کہہ لیں کہ سٹیڈی کروائی جاتی ہے تو بس اسی کی تیاری کی وجہ سے آپ اس کو ریگولر ہوم ورک ملتا ہے بہت زیادہ تو نہیں ہوتا بڑا کم ہوم ورک ہوتا ہے اور اس کے ل یہ ٹائم بھی کافی دیتے ہیں تقریباً ایک ویک کا ٹائم دیتے ہیں کہ ویک کے اندر آپ ختم کر کے اور واپس کریں لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو کروانا پڑتا ہے اور اگزام جو ہوتے ہیں وہ اگزام ہی ہوتے ہیں چاہے وہ ون کلاس کے ہوں ٹو کے ہوں یا کسی بڑی کلاس کے تو کوشش یہی ہے کہ میں اس کو بھی سے ذرا تیاری کرواؤں تو یہاں پہ میں اس کی کچھ ہیلپ کر رہی تھی کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی ایج کے اکارڈنگ ہوم ورک جو ہے وہ کافی مشکل تھا یعنی کہ یہ آپ دیکھ رہی ہے جو ریڈ کر رہی ہے یہ ایک پورا کہہ لیں کہ ایک تھا ٹیکسٹ تھا جو اس نے ریڈ کرنا تھا اور اس کے بعد ان میں سے کوسچن آنسر کرنے تھے اس نے خود سے لکھنے تھے تو بس وہی یہ یہاں پر ریڈ کر رہی تھی تو جی ویسے تو جو ایکزامز ہیں جس طرح سے پاکستان میں ہر سال ہر کلاس کے ایکزام ہوتے ہیں فائنل ایکزامز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر بچوں کے اگلی کلاس میں پروموشن ہوتی ہے یہاں پر اس طرح سے نہیں ہوتا ہر کلاس میں ایکزامز نہیں ہوتے ہیں نارملی ٹیسٹ وغیرہ اگر ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو ہوتے ہیں تھوڑے ٹو کلاس کے وہ ذرا بڑے لیول کے ایکزام ہوتے ہیں پراپر آپ کو اس کا ریزلٹ دیا جاتا ہے ان کے ایک طرح سے گریڈز دیے جاتے ہیں اسی طرح سے پھر سکس کلاس میں ایکزام ہوتے ہیں اور اس کے بعد جی سی اسیز کے ایکزامز ہوتے ہیں تو بیچ میں جو باقی کی کلاسیز ہیں جیسے ون ہو گئی اور اس کے بعد جو آگے تھری فور فائیو ہو گی ان میں اس طرح سے ایکزامز نہیں ہوتے جسٹ کلاس کے ایکزامز ہوتے ہیں جو نارملی ٹیچرز لیتی رہتی ہیں تو یہاں پر جی یہ میرے گھر کی روڈ ہے اور میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آئی تھی گھر اور باہر سے آپ دیکھ لیں میرے گھر کو کیونکہ گھر سے اندر کے ٹور کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت میسیجز کیے ہوئے ہیں اور یہ جو ابھی آپ کو سمان نظر آیا ہے یہ ہے جی میرے گھر میں کچھ کام سٹارٹ کی ہے ہم لوگوں نے یہ جو کارپٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نے سارا اتروا دیا ہے اور اس کی جگہ پہ ہم نے لگوائی ہے فلورنگ تو گھر کی جو یہ حالت ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں دکھانا تو نہیں چاہ رہی تھی لیکن آپ کو اس لیے دکھائی ہے کہ آپ لوگ جو بار بار میسیجز کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کا ٹور کروائیں تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر آپ کو اپنے گھر کی جو حالت ہے وہ دکھا دوں اور آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا آپ لوگ پیشنس رکھیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں گی لیکن یہاں اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ ہو جائے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی یہ سارا تو اچھا جی یہاں پر دوسرا پوچھے جانے والا سوال جو آپ لوگ مجھ سے بہت بار پوچھ چکے ہیں کہ میرا گھر اپنا ہے یا رینٹ پر ہے تو جی اس کا جواب آج میں نے کہا کہ میں آپ کو دے دوں یہ گھر رینٹ کا ہے میرا اپنا نہیں ہے میں یہاں پر کافی ٹائم سے رہ رہی ہوں تقریباً پانچ ایک سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر رہتے ہوئے تو جی جو آج کا ہمارا ٹائٹل ہے میرے ویلاگ کا وہ ہے بھی یہی کہ رینٹ کے گھروں کے کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو میں نے بھی بہت سارے پرابلم فیز کی گئے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے رینٹ کے گھر میں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے سنوار نہیں سکتے اپنی مرضی سے اس کے اندر کچھ کر نہیں سکتے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑا ایک جو ہے نا آپ کا کہہ لیں کہ نقصان ہے رینٹ کے گھر پر رہنے کا کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو نہیں سجا سکتے ہو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ چینج کروانا چاہتے ہیں لیکن ظاہر اسی بات ہے گھر آپ کا اپنا نہیں ہے تو آپ کی نہیں چلتی اور کسی دوسرے کے گھر پر آپ پھر ظاہر ہے اتنا زیادہ کھلا خرچہ نہیں کر سکتے اگر آپ خود بھی کرتے ہیں تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے تو ہم بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے خود سے گھر کے اوپر انویسٹ تو یہاں پر اب میرا جو کارپیٹ ہم نے چینج کروایا ہے تو یہ جی میں نے خودی کروایا ہے ہمارے جو جن کا گھر ہے وہ نہیں کروا رہے ہم اپنے ہی اس پہ کروا رہے کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں مجھے کچھ لوگوں نے میری کچھ فرینڈز نے بھی کہا کہ آپ لوگ کیوں خود سے اتنا بڑا یعنی کہ یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو لوگ یہاں رہتے انہیں اندازہ ہوگا کہ فلورنگ لگوانی یا کارپیٹ پڑوانا جو یہاں پر ہے وہ کافی زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے لیکن کیا کریں کہ کچھ پھر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان گندے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا تو پھر گھر کی صفائی وغیرہ کروانی پڑتی ہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہوتے ہو تو ہم لوگوں نے پھر یہی سوچا کہ ہم کچھ گھر کے اوپر کام کرواتے ہیں کیونکہ رہنا تو ہم نہیں ہیں فلحال تو گھر چینج کرنے کا ہمارا کوئی پلان ہے نہیں آپ لوگ سب جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور دعا کریے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا گھر دے آمین ہم نے کوشش تو کی کچھ ٹائم ہم نے اپنا گھر خریدنے کی لیکن شاید اللہ تعالی کو بھی منظور نہیں تھا تو ہماری بات نہیں بن پائی تو جی کارپیٹ اٹھوانے کا جو ریزن تھا وہ بھی بتاتی چلوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ پوچھیں کہ کارپیٹ میں نے کیوں اٹھوا دیا سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہاں یوکے میں ڈبل سٹوری گھر ہوتے ہیں اور جو اوپر والا جو آپ سٹیر کا پورشن ہوتا ہے اس میں فلی کارپیٹڈ ہی ہوتے ہیں جو آپ سٹیر بیڈرومز ہوتے ہیں اور سٹیرز ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کا پیسج بغیرہ ہوتا ہے وہ سب فلی کارپیٹڈ ہوتا ہے اور لیکن میں نے اس وجہ سے چینج کروایا کہ ایک تو کارپیٹ کافی زیادہ میلہ ہو چکا تھا اور پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ کارپیٹ ہی چینج کروا لیتے ہیں لیکن دوسرا جو ریزن تھا مین وہ یہ کہ کارپیٹ نے تو پھر بھی گندہ ہوئی جانا تھا کیونکہ کارپیٹ کو آپ بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے جب بچھاتے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا تو یا تو آپ کچھ عرصے کے بعد کارپیٹ چینج کروا لیں پھر ٹھیک ہے اور پھر روز روز کارپیٹ چینج کروانے سے بہتر آپشن مجھے لگی کہ ہم اس کی فلورنگ کروا لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے کلین کر لیتے ہو کوئی خطرہ نہیں ہوتا فلورنگ کا آپ موپ لگائیں اور جس طرح سے بھی آپ اس کو صاف کریں وہ صاف ہو جاتا ہے کیونکہ میرے بچوں کو تھوڑا سا ڈسٹ الرجی کا بھی ایشو ہے اور کارپیٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹ چلی جاتی ہے بے شک آپ اس کو جتنا مرضی ہے ہور کریں لیکن اس طرح سے اس کی کلیننگ نہیں ہوتی کونوں خدروں میں ہو گئی بیڈوں کے نیچے ہو گئی اس طرح سے کافی زیادہ وہ ایشو بنتا ہے تو باز پھر میں نے یہی سوچا بچوں کی صحت کی وجہ سے کچھ سکین ایشوز تھے کچھ جو ہے وہ اس طرح کی مسئلے مسائل چال رہے تھے کہ ڈاکٹر نے بھی کہا کہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ اپنا کارپیٹ ہی اٹھوا دیں تو ہیر جی یہ تھی ساری کی ساری باتیں جو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ مجھے بھی گھر کو سمارنے کا گھر کو سجانے کا بہت زیادہ شوک ہے اور میرے خیال سے سب لوگوں کو ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ کا گھر اپنا نہیں ہوتا تو یہ شوک آپ کے ادھورے رہ جاتے ہیں تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے آپ سب میں سے بھی جس کا اپنا گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا گھر دے اور مجھے بھی اپنا گھر دے جلد جلد آمین تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں کلیننگ کر رہی ہوں یہ تب کی ہے یہ ویڈیو جب ابھی کارپیٹ اٹھایا نہیں تھا اور ابھی تو ہیر فلورنگ لگا دی ہے تو وہ جب ساری لگ جائے گی تو پھر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دکھاؤں گی آپ کو تو جی یہی تھا میرا آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا آج کل تھوڑی سی مصروف ہوئی ہوں کیونکہ گھر میں کام چل رہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ